اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے واجب والاحترام مومنین و مومنات سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مومنین کرام روز جمعہ بڑا بابرکت اور عظیم دن ہے دعاوں کی قبولیت کا دن ہے روز جمعہ کا بہترین وظیفہ آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جس کی برکت سے پروردگار عالم آپ کے رزق میں برکت اور وسط عطا فرمائے گا علماء نے لکھا کہ جو کوئی اس دعا کو برود جمعہ ستر مرتبہ پڑے گا تو تین جمعوں کے اندر اندر اللہ اسے لوگوں سے بے نیاز کر دے گا اور اس کے رزق میں برکت اور وسط ہوگی بہت مقتصر سی دعا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مفیدو یا غفورو یا ودودو اغنینی بخلالکا عن حرامک یہ دعا برود جمعہ ستر مرتبہ پڑے کریں تین جمعوں کے اندر اندر خدا ودود متعال آپ کو لوگوں سے بے نیاز کر دے گا آپ کے رزق میں اضافہ فرما دے گا رود جمعہ تو ایسے ہی بڑا بابر کا دن ہے دعاوں کی قبولیت کا دن ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا کے قبول ہونے کا سب سے بہترین وقت دو خطبوں کے درمیان کہیں مزید امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دو ساعات جمعہ کے دن ایسی ہیں کہ ان میں دعا رد نہیں ہوتی نماز جمعہ کے لیے صفے درست کرتے ہوئے اور جمعہ کی آخری ساتھ بوقت غروب روز جمعہ آپ نے یہ کام کرنے کہ جب آپ روز جمعہ نماز جمعہ ادا کریں گے تو دو خطبے جب ہو جائیں اور دو خطبوں کے درمیان دعا کریں یا پھر جب دو خطبے ہو جائیں تو نماز کے لیے جو دو روپت نماز پڑھی جاتی ہے اس کے لیے جب صفے درست ہو رہی ہوتی ہیں اس وقت دعا کریں یا پھر جمعہ کی آخری ساتھ بوقت غروب یعنی جب سورج غروب ہونے لگے اس وقت جو بھی دعا کریں گے چاہے رزقی دعا کریں چاہے آپ بیمار ہیں تو اس کی شفایہ بھی دعا کریں چاہے مشکلات میں پھرسے ہیں اس کے لیے دعا کریں خدا مند مطال آپ کی دعاوں کو قبول فرما لے گا